بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آسامین بڑھتے ہیں بھورا والا کے بات اگلے وائس میسیج کی جانے بھی یہ لگتا ہے کراچی سے ہے سلام علیکم دوکٹر صاحب بلال بات کروں کراچی سے کراچی سے کسی طبیعت ہے آپ پر چھوٹ آگئے ہیں دوکٹر صاحب میرے پاس جنا چوکر کی بوری میں سرسریاں پڑ گئیں جو اناج کا جو کیلے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے تھے ہاں ہاں تو میں نے دوک میں بھی پھیلا کے رکھے دو دن اس کو تھوڑا سا لے کے تو ختم نہیں ہو رہی اس میں سے تو ایسا کوئی طریقہ ہے کہ اس میں سے سرسری ختم کی جائے تو میں نے ابھی چوکر اس کو کھلانا بھی بند کری یہ جانوروں کو سرسری کی وجہ سے تو اس کے سرسری ختم ہونے کا کوئی طریقہ کار ہے یا بس اس کو ضائع کر دی جائے چوکر کو نہیں اگر سرسری کو ختم کرنا ہو آٹے میں ہو اس کے اندر ہو جو چوکر ہے یا چاول کے اندر ہو کسی بھی گرینز کے اندر لگی بھی ہو تو ایک فاس ٹاکسن کی گولیاں ملتی ہیں وہ لے آئیں فاس ٹاکسن کی اور اس کو کھولنا نہیں ہے وہ کھول کے ایک گولی جب نکالیں گے تو وہ گیس بنتی ہے پہلے اس کو شاپر میں اچھی طرح شاپر یا جو اچھی طرح ہوا بند کرنا ہے اس کو رکھ کے اور اس کے اندر وہ آپ نے وہ گولی بھلے آپ چھوٹا سا کپڑا لے لیں اس میں ململ کا اس میں لپیٹ کے اور اس کے درمیان اندر رکھ دیں اور آپ اس کو بند کر دیں دو دن تین دن تک بند رکھیں اس کو اس کے بعد دیکھیں گے ایک بیس سری نہیں رہے گی ساری مر گئی ہوں گی انشاءاللہ اور وہ نقصان نہیں دیں گی اور یہ جو ہوتی ہے اس میں تو پروٹین ہوتی ہے وہ فائدہ والی چیز ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ساری مر گئی ہوں گی پھر آپ بھلے ونڈے میں ڈالیں اور سب کچھ وہ اس کو کھلائیں جانوروں کو اللہ فضل کرے گا ٹھیک ہے حضایہ کرنے والی ضرورت نہیں ہے فاس ٹاکسن کی گولیاں یہ ملتی ہیں ایک 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 گولی اور پھر اس کو بند کر کے آوٹ آف ریچ رکھنا ہے بچوں کی دور رکھنا ہے اس کو پھر کبھی ضرورت پڑتی ہے کوئی سسری ہو تو پھر یہ آپ نے یہ کر کے سیل بند کرنا ہوتا ہے ہوا بند یعنی کہ نہ باہر کی ہوا اندر داخل ہو نہ اندر سے جو گیس اس کی نکلے گی وہ بھی باہر نہ نکلے تو یہ اس طرح کر کے آپ یہ ان کو کنٹرول کریں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں سسری کو مارنے کا بیسٹ طریقہ یہی ہے اللہ اکبر کبیرہ تو یہ تو ہوا کراچی سے بلال صاحب کا قویشن اور اس کے بعد اگلا